تیرہ جسان پر میرا نام ہے ہاردک دوے اور جوتپور سے اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سردار پورا تھانے میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا مہیلہ کے ہتیا کر کے شف گاڑنے کا یہ معاملہ ہے ایمز اسپتال پہنچایا گیا ہے مہیلہ کا شف جو کی گاڑ دیا گیا تھا مہیلہ کے ہتیا کرنے کے بعد اس کے شف کو گاڑ دینے کا معاملہ سامنے آیا ایمز اسپتال مہیلہ کا شف پہنچ چکا ہے پولس کے ادھکاریوں نے اسپورے گھٹ نکرم کے بارے میں جانکاری دی ہے بہت ہی دل دہلا دینے والا اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا یہ پورا معاملہ جہاں چھے ٹکڑوں میں شف تھا ہاتھ پیر اور دھڑ سب الگ الگ کر دیے گئے جیسی بھی سے گھڑھا کھوٹ کر مہیلہ کے شف کے ٹکڑوں کو باہر نکالا گیا زمین میں مہیلہ کے شف کو کاٹ کر گاڑ دیا گیا غلام الدین نام کے وقتی پر پولس کو سندے ہے یعنی کہ غلام الدین آروپی ہو سکتا ہے فیلحال غلام الدین کی پتنی کو پکڑ لیا گیا ہے اور جانکاری جھوٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آروپی غلام الدین جس پر سندے ہے کہ وہ آروپی ہو سکتا ہے وہ کہاں ہے اور دیکھئے شف کے ٹکڑے زمین کے اندر گاڑ دیے گئے جوتپور میں اپرادھ جگت میں یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا کیس ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پولس محکمے میں ہر کمپ مچا دینے والی خبر ہے جہاں چھے ٹکڑوں میں شف نکلائے چھے ٹکڑے کر دیے گئے پیر الگ سر الگ دھڑ الگ ہاتھ الگ جیسی بھی سے گڑھا کھو دنے کے بعد مہیلہ کے شف کے ٹکڑوں کو باہر نکانا گیا غلام الدین نام کے وقتی پر اب پولس کو شک ہے سندھیہ کے ونا پر اب غلام الدین کی پتنی کو پکڑ لیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ فرار غلام الدین تک پولس کی ٹیم پہت سکے اسے پوشتاج کر سکے یہ جوتپور سے بڑی خبر ہے جوتپور کے سردار پورا تھانے کی خبر ہے جوتپور کے سردار پورا تھانے سے دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا جہاں پر ایک مہیلہ کے ہتیا کر کے اس کے شریر کے ٹکڑے کر کے دھڑ ہاتھ پیر سر سب کچھ الگ کرنے کے بعد اسے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا گاڑ دیا گیا چھے ٹکڑوں میں شو ملا ہے پولس عدیکاریوں نے اس بارے میں جانکاری ساجہ کی ہے جیسی بی کی مدد سے شو نکالا گیا گنگانا گاؤں کی یہ گھٹنا ہے اور فیلحال آروپی سندگھ آروپی گلام الدین کی پہچان کر لی گئی ہے گلام الدین کی پتنی کو پکڑ لیا گیا ہے میرے سیوگی راکیش بھارت بات جڑ گئے سیدھے راکیش کا رکھ کرتے ہیں راکیش جوتپور میں ہوا یہ کرائیم دل دہلا دینے والا ہے معاملہ اپنے آپ میں بہت سنگین بہت گمبھیر بہت بڑا ہے آروپی کہاں جس طریقے کے معاملہ سامنا ہے پورا معاملہ دل دہلانے والا ہے میلہ کا جو شب ہے وہ چھے ٹکڑوں میں ملا ہے دھڑا الگ تھا دونوں ہاتھ الگتے دونوں پاؤں الگ تھے اور صرف پورا الگ تھا ابھی ہم موقع پر کھڑ رہے ہوں انساسپسال کی موچری میں جہاں اس میلہ کے جو پتی ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے اس کا بیٹا ہے اس سے بھی میری بات ہوئی ہے ستائیس تاریخ کو جو ہے میلہ کی گم جلج کروائی گئی تھی پریوار کی اور سے ستائیس تاریخ سے لگاتار پولیش اور پریجن اس میلہ کی تلاس کر رہے تھے لیکن اس میلہ نہیں ملی کل جب سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگا لے گئے تو میلہ سدہ پورا سے ایک ٹیکسی میں جاتے ہوئی دیکھی اس کے بعد پولیش نے اس ٹیکسی والے کو دستیاب کیا اس سے لگاتار پوستاج کی گئی سکتی سے تب اس نے کہا کہ اس نے گنگانہ میں لے جا کے اس میلہ کو چھوڑا ہے اور وہاں ایک مکان کے پاہ چھوڑا پولیش آج اس مکان کے پاس گئی اور پوستاج کی گئی لیکن وہ جو گلام اودین فاروق کی ہے وہ گائت تھا اس کی پتنی سے جب سکتی سے پوستاج کی گئی تو سندے ہوا سامنے ان کے مکان کے سامنے ایک خالی بھوکند اور ہے اس بھوکند میں دس پھوٹ کا گھڑا کھوڑا گیا جی سی بی سے دس پھوٹ کا گھڑا کھوڑ کے اس میں اس میلہ کا شعب جو ہے وہ دپنایا گیا تھا اس کے بعد جب پولیش نے سکتی کی تو وہ شعب کا بارے میں جانکاری ملی اور پولیش نے اس شعب کو جی سی بی سے باہر نکلوایا ایمز کی موچری میں پہچھویا گیا جنرلی پریجنوں نے بتایا ہے اور پولیش نے بتایا ہے کہ مئیلہ 27 کو گھائی ہوئی تھی لیکن اب یہ پریجن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلام فاروقی ہے جس کی صداپورا میں ان کے دکان کے سامنے دکان تھی اور بائی دین جیسے سمند بتا رہے ہیں ان کے پریجن لیکن فلاش جو ہے ہتیا کے کارنوں کا پورا کھلاسہ نہیں ہوا ہے گلام ادین کی جو پتنی ہے پولیش نے اس کو فلاش دستیاب کیا ہے اس سے پورتاج چل رہی ہے آگے کی کاروائی کے لئے پولیش یہ کہہ رہے ہیں کہ پورتاج کے بعد کس وجہ سے ہتیا کی گئے اس کا کھلاسہ پولیش فلاش پورتاج میں جھٹی ہوئی ہے گلام ادین کی تلاس میں بھی جھٹی ہوئی ہے لیکن پریجن یہ روپ لگا رہے ہیں کہ گلام ادین نے اس مئیلہ کی ہتیا کی ہے تو کیا رکیش گلام ادین سے سمپرک ہوا اس کا کوئی ثبوت پولیس کے ہاتھ لگا کیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہیں گلام ادین اور وہ مئیلہ ساتھ نظر آئے شک کا آدھار کیا سندھے کے سادھار پر جس طریقے سے پریجن جو شک کا آدھار بتا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گلام ادین اور جو مرتکہ ہے انیتا چودری جس کا بیوٹی پارلر بھی ہے دونوں کی آمنے سامنے دکانے تھی اور مرتکہ جو ہے کی پارلر کے علاوہ پروپرٹی کا بھی کام کرتی تھی پروپرٹی ڈیلر کی روک میں بھی کام کرتی تھی تو وہ ایک ہی آمنے سامنے ایک ہی مارکٹ میں کام کرتے ہیں اور جو انتیم بار جو مئیلہ ہے وہ گلام ادین کے گھر جا کے رکی تھی ٹیکسی کے جائے کیونکہ ٹیکسی والے نے بھی اس کی تصدیق کیے ٹیکسی والے نے گلام ادین کے گھر کی تصدیق کی کہ یہاں لاکھے اس مہیلہ کو انتیم بات چھوڑا تھا اس کے بعد جب شہو کی بات کر رہے تو شہو بھی جو ہے گلام ادین کے سامنے والے بھوکن نہیں ملا ہے تو نشید روپ سے اسی لیے شکہ پولیش اور پریجنوں کا یاد آ رہے کہ کہیں گلام ادین نہیں ہتیا کی جاتے ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے صداپورا اور بہرانادہ گنگانا کے بیچ میں 30 سے 45 کلومیٹر کی دوری ہے تو ایسی دوری کیا وجہ تھی کہ مہیلہ آخر کار صداپورا سے گنگانا پہنچی کیوں پہنچی یہ سب کچھ پتہ کرانے کے لیے لگا تھا پلیس ابھی گلام ادین کی تلاس میں جھوٹی ہوئے لیکن کلال پرامری پریشنسی بھی یہ ہے کہ وہاں چھوڑا اور سب بھی وہی برامد ہوا ہے تو پلیس شہو کی صدی کیا ہے کیونکہ بتایا گیا کہ شہو کے چھے ٹکڑے کر دیا گئے دیکھیں میں نے ابھی خود نے بھی موچنے میں اس شہو کو دیکھا ہے مہیلہ کے شہو کے چھے ٹکڑے کر دیا گیا سیر الگ کر دیا گیا دونوں ہاتھ الگ کر دی گئے دونوں پاؤں الگ کر دی گئے دھر پورا الگ ہو گیا تو مہیلہ کے چھے ٹکڑے اس نرمم طریقے جاتیا کی گئے حالانکہ پلیس نے ہم نے یہی بھی پوچھا کہ یہ کسی گینڈر سے باڑی کو کاتا گیا یا کسی ہتھیار سے کاتا گیا کیونکہ شہو کے چھے ٹکڑے تھے تو بیسیکلی کس ہتھیار سے تو مطلب ابھی کس ہتھیار کا استعمال کیا گیا ہتھیا کے لیے وہ پتہ لگنا باقی ہے اور سندگ دارو پی کا پکڑا جانا ابھی باقی ہے اس خبر پر لگاتا نظر بنایا رکھئے گا بہت بڑی خبر راکیش بہت بہت شکریہ میرے ساتھ جنڈنے کے لیے جب ہم نے فوٹیج دیکھے تو اس میں محلہ ٹیکس میں بیٹھ کے جاتی نظر آ رہی تھی تو اس کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بعد میں اس ٹیکسی جو ڈرائیور تھا اس کی پہچان کر کے گا ٹیکسی کی نمبر سے اور اس تک پہنچے اور اس نے بتایا کہ میں محلہ کو گنگانا لے جا کے چھوڑا ہے اس کے بعد میں جب ہم نے آگے پتا کیا کہ وہ گھر کس کا ہے گلام الدین نام کا وقتی تھا کچھ وقتی کا گھر تھا وہ وقتی گھر پہ نہیں ملا اس کی تلاس کر رہے تھے کل شام سے اور پھر آج ان کے پریجنوں سے ان سے پتا کیا تو وہ گھائے ملا اور پھر بوڑی کی ہمارے گھر والوں سے سکتی سے جب پوستاش کی گئی تو بوڑی کا پتا چلہ گئی گھر کے سامنے ہی گھڑ گئی